بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ دا کچن اور کوکنگ انسائیڈ دا کچن میں آج ہم آپ کے لیے تیار کریں گے پینی پاستہ ویڈ وائٹ ساوس تو بہت ہی آسان اس کے لیے آپ کو کریم کی بھی ضرورت نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے بائل کریں گے پاستہ آپ لیں گے ہاف پیک یعنی کہ دو کپ لیں گے ہم پاستہ اور اس کو کریں گے بائل جسٹ آپ کو نمک ایڈ کرنا ہوگا اور ایک ٹیبر سپون آئل ایڈ کریں گے اسے یہ ہوگا کہ پاستہ بڑی اچھے طریقے سے اگلے گا اور اس کے اندر بلکل بھی سٹکنیس رہی رہے گی تو یہ بائل ہونے میں تقریباً پانچ سے ساس منٹ لے گا تو ہم آپ کو ویو بھی کروائیں گے کہ کس حد تک آپ نے اسے بائل کرنا ہے جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ منٹ بات کا ویو ہے اور ٹھیک چھے سے سات منٹ بات یہ اچھے طریقے سے بائل ہوگا اب میں آپ کو یہ اٹھا کے دکھا رہے ہوں اور اسے پریس کریں گے یہ بڑے اچھے طریقے سے سافٹ ہوگا بہت زیادہ سافٹ نہیں کیجئے گا صرف آپ نے اسے بائل کرنا ہے جیسے چاول بائل کرتے ہیں جی تو اب ہم اسے کریں گے سٹین اور چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ساس کی ہم لیں گے بٹر ہے میرے پاس 3 ٹیبل سپون آپ اسے آئل بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہوگا لسن لیں گے 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا چھیلا ہوا دیسی لسن میرے پاس کٹا ہوا ہے اسے ہم بڑی ہی میڈیوم فلیم پہ تھوڑا سا کک کریں گے بلکل لائٹ سا جس سے اس میں کچھا پان بھی نہیں رہے اور ایک اچھی سی خوشبو آ جائے گی مکھن میں تو اسے بہت زیادہ گولڈن برون نہیں کریں گے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون میرے پاس ہے میڈا تو آپ جب میڈا ایڈ کریں گے تو ساتھ ساتھ سپون کو سٹیٹ کرتے رہیں اور یہ دیکھیں آپ میں نے 2 ٹیبل سپون میڈا ایڈ کر دیا ہے اس میں کریم بلکل بھی نہیں جائے گی یہ پاسٹا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے میڈے کا بٹر کے اندر تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دودھ کا ایک کپ یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسے زیادہ نہیں بوننا میڈے کو صرف ہلکا سا جب سنہری سا کلر آئے گا تو اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں گے ون کپ ملک ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے ون کپ ہی وارٹر یعنی ایک کپ پانی اور ایک کپ دودھ شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے سپون کی مدد سے اسے سٹیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ ایک اچھا سا سوس ہمارے پاس تیار نہیں ہو جاتا ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سالٹ اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے پیسی ہوئی کالی مرچ یہ بھی جائے گی ون ٹیبل سپون نمک اور مرچ کو اپنے ذائقے کے حساب سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مائز یہ ہمارے پاس بائل کی ہوئی کارن ہے وہ ایڈ کر دیں گے میرے پاس فروزن ہے اگر آپ کو فریش ملتی ہے تو وہ بھی ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے کیپسی کم یہ بلکل ایڈ پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے شیملہ مرچ اس کو زیادہ کک نہیں کرتے ادروائز اس کا کلر اور ٹیسٹ دونوں ہی حراب ہو جاتے ہیں اب ہم سٹوک کو کر دیں گے آف اور اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ہماری جو بائل کی ہوئی پینی تھی اس کو ہم ایڈ کریں گے جب میں نے اسے سٹین کیا تھا تو اسے وارٹر سے ہم نے واش کیا تھا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ سٹکی نہیں رہیں گی اور اگر آپ بھی کبھی بائل کریں اور آپ کو فیل ہو کہ یہ سٹک ہو رہی ہے تو اسے تھنڈے پانی سے واش کریں اور پھر اسے ایڈ کر دیجئے گا سوس میں جی تو آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میرے پاس ہے موزریلا چیز یہ جائے گی اس کے اندر 3 ٹیبل سپون چیز اس کے اندر ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ہوگی جو ہیلتھ کانشیس ہیں جو ڈائیٹ پہ ہیں وہ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آپ کو پسند آئے گا جی تو پاسٹا بلکل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے کریں گے ٹی شوٹ اور آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھائیں گے جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزے کا یہ پاسٹا تیار ہوا ہے آپ نے بہت قسم کے پاسٹا سٹرائی کی ہوں گے اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت ہی سمپل کریمی سا اور مزے کا اور سپرنگل کریں گے اس کے اوپر چیلی فلیکس یہ میرے پاس ہیں ون ٹی سپون آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انجائے کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اس لنک کو پلیز شیئر کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈز میں اگر آپ کو ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ